الہباد ہائی کورٹ وارانسی گیان ویپی ویباد معاملے پر جواب داخل نہ کرنے پر منسٹری آف کلچر پر دس ازار کا جرمانہ لگایا ہے یہ عادیش جسٹس پرکاش پانڈیا کی سنگل بینچ نے دیا ہے الہباد ہائی کورٹ نے اے ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل کو آج وقتی کا تھلاف نامہ پیش کرنا تھا جو نہیں پیش کیا گیا اس معاملے پر کورٹ ناراج ہو کر جرمانہ لگایا ہے اب کورٹ نے سرکار کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے اکتیس اکٹوبر تک کی مولد دی ہے بدا دیں کہ معاملے پر تین ارجیوں پر بارہ ستمبر کو ہی سنوائی پوری ہو چکی ہے گیان ویپی سر ویچھن آدیش کے خلاف داخل دو ارجیوں پر ہی اب آگر سنوائی ہو رہی ہے ان میں ایک ارجی گیان ویپی مسجد کی انتظامیہ کمیٹری اور دوسری یوپی سننی سینٹرل وقت بورڈ کی طرف سے داخل کی گئی ہے ہائی کورٹ کو مکہ روپ سے یہی دیکھ کرنا ہے کہ وارانسی کی عدالت میں انیس سو اکیانوے میں داخل کیے گئے مقدمے کی سنوائی ہو سکتی ہے یا نہیں سویمبو بھگوان ویششور ویراجبان کے بعد مطروں نے انیس سو اکیانوے میں وارانسی کی عدالت میں مقدمہ داخل کیا تھا پچھلے سال وارانسی کی جلا عدالت نے بیبادت پرسر کا اے ایس آئی سے سر ویچھن کرائے جانے کا عدیش دیا تھا اے ایس آئی سے سر ویچھن کرائے جانے کے نیسلی عدالت کے عدیش پر ہائی کورٹ نے فیلال روک لگا رکھی ہے اب معاملے کی اگلی سنوائی اکتیس اکٹوبر کو ہوگی لیکن آج بھی سینٹرل گورنمنٹ کے دورہ تیسری بار ٹائم لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ چونکہ ڈائریکٹر جنرل آف اے ایس آئی بھیمار ہیں وہ آج بھی سپت پتر دینے کے لیے سوہنگ اپستیت ہونے محس مرتے ہیں اس لیے کچھ اور سمجھ دیا جائے مانین نیالے نے اس پر کافی ناراضگی بھی اکتی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب سمجھ دینا نہیں چاہتے ہم کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ لگتا ہے کہ جو پیٹیسنر ہیں ان کا پکچھ لے رہی ہے اس پرکار سے ان پر دس ہجار روپے کا جرمانہ آج لگایا گیا اور ان کو نردیشت کیا گیا کہ 31 اکٹوبر تک اپنا سپت پتر ہوش سے پرسکت کر دیں اور اگر ادھکاری بیمار ہے تو اس کا نیکسٹ انچارج افسر جو ہے وہ سپت پتر داکی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی